اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مگنیٹک کونٹیکٹر کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کے انڈ میں لنک حاصل کر سکتے ہیں اس کے ایک زیری کونٹیکٹ اور اس کو کیسے ہم یوز کرتے ہیں ڈیو ایل سٹار ڈلٹا سب چیز کے بارے میں آپ میرے چانل پر تمام لڈیو حاصل کر سکتے ہیں آج میں آپ کو اول لوڈ ریلے کے بارے میں بتاؤں گا اس کے کیسے کنیکشن کیا جاتے ہیں اور کونسی ٹرمیلر کیسے پرپس کے لیے یوز کیا جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک مالر لوڈ کے لیے بھی ایک کونٹیکٹر ہے اس کے بارے میں بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی میرے چانل پر آپ حاصل کر سکتے ہیں آج آپ کو اول لوڈ ریلے کے بارے میں بتاؤں گا اول لوڈ ریلے جو ہے کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کا کیا پرپس ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا اس کے بوکس پر جو انفرمیشن دی جاتی ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کو کونٹیکٹر کے حساب سے اس ریلے کے امپیر اور سب کچھ لوڈ کے حساب سے آپ نے امپیر سلیکشن کرنی ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے ریلے لکھا ہوا ہے انگلیش میں پھر اس کے بعد اس کے اوپر ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لرڈی ٹونٹی ون یہ اس کا مارڈل نمبر ہے ملٹیپلکیشن کا سیمبل ہے اس کے بعد ماننا ہے یعنی کہ اس بوکس میں ایک ہی کونٹیٹی ہے اس ریلے کی اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ اس کی امپیر ریٹنگ دی گئی جو اس کے اوپر سلیکشن سکیل ہوتا ہے وہ ٹوالڈ ٹو ایٹین امپیر ہے جو کہ آپ کے لڈ کے مطابق آپ اس کی اپیر کی کو کونٹیٹی جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کل جو لوڈ ہے وہ کتنے امپیر پر کتنے امپیر کا اور کتنی اس کی رینج ہے آپ اسے اکارڈنگلی آپ اس ریلے کو سلیکٹ کرتے ہیں آپ کو ریلے کی طرف لے کے جاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ریلے ہے شنائیڈر کی ریلے ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ترمینل ہوتے ہیں جو کیا ہمزئی نیجاتک کونٹیکٹر کی جو آٹپوٹ ہوتی ہے اوپر سے ہمک انکمر دیتے ہیں نیچے هم اس کو اس جنرہ اس کے ساتھ کونیکٹ کر دیتے ہیں اوپر سے ہمارے ریل carry yellow blue جو انکمر ہوتا ہے وہ انٹر ہوتا ہے ان تین ترمینل پر اور نیچے کی طرف ہمارے یہاں سے اس کے جو تین ترمینل ہوتے ہیں یہاں سے آٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے بسکلی اس کے اندر ایک بائی میٹیلک سٹرپ ہوتی ہے جیسے کرنٹ پاس ہوتا ہے تو ہماری جو ہے ہیٹ پرڈیوس ہوتی ہے ہیٹ پرڈیوس ہونے سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو بائی میٹیلک سٹرپ ہوتی ہے اس کا ایک ٹیمپریچر ہے جب وہ ٹیمپریچر سے ٹیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے تو وہ بائی میٹیلک سٹرپ جو ہوتی ہیں وہ ٹیڑی ہو جاتی ہیں یعنی کہ ٹیڑی ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یعنی کہ آؤٹ پر جو ٹرمینل ہوتے ہیں اس پر ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی فیس یعنی کہ کوئی سپلائی نہیں ملتی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے آپ کو دیگاؤں گا یہ اس کے اوپر ہمارے پاس یہ سکیل ہے جو کہ ہمارے ریٹنگ کو سلیکٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو کہ ٹویل سے ایٹین ہے اس کی رینج آپ کسی بھی رینج پر آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے آپ اس کے اندر آپ ایسے ٹیسٹر ڈال سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایک ایرو سیمبل ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں میں اس کو فیفٹین پر سلیکٹ کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو ایرو سیمبل اس پر آگے فیفٹین پر تو یہ ہمارا فیفٹین امپیر پر سلیکٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹیسٹ کا اپشن دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر ہم اس ٹیسٹر ڈال کے اگر لفٹ سیڈ پر پوش کریں گے آپ ایرو کا سیمبل دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہوگا ہماری اگر یہ ریلے صحیح کام کرتی ہے تو کیا ہوگا ہماری یہ ریلے جو ہے ٹرپ ہو جائے گی اگر آپ جانا چاہتے ہیں کیسے یہ لائف ٹرپ ہوتی ہے تو آپ اس ویڈیو کے انڈ میں لینک حاصل کر سکتے ہیں لائف میں نے شو کیا ہوا ہے کیسے ہم اس کو اپریٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ریسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر یہ ٹرپ کنڈیشن میں ہے تو یہ بلیو بٹن پر پریس کریں گے اس کو پریس کریں گے تو یہ ریسٹ ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکیں پہلے یہ ٹرپ تھی ادھر ٹیسٹ لکھا وہ آرہا تھا ابھی میں نے جیسے بلیو بٹن پریس کیا ہے تو یہ ریسٹ ہو گئی ہے اگر آپ چلتا ہوا کونٹیکٹر کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں سٹاپ بٹن پر پریس کریں گے تو ہماری یہ ریلے جو ہے سٹاپ ہو جائے گی اور اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک زر ہی کونٹیکٹس دیے گئے ہیں 97, 98 انو لیکا وہ نارملی اوپن ہیں جبکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں 95, 96 انسین نارملی کلوز ہیں نارملی کلوز جو ہوتے ہیں ہم مین جو ہماری فیس وائر آتی ہے ہم 95 میں ان کرتے ہیں 96 سے آؤٹ کرتے ہیں جو آگے فردر ہمارے جو دیوال میں جو ہے ہمارے سٹاپ بٹن میں جاتی ہے سٹاپ بٹن میں جاتی ہے اس دیوال کے بارے میں بھی آپ جان سکتے ہیں اس ویڈیو کے انڈ میں لنک دیا گیا ہے اور جبکہ ہم جو انو ہے انو ہم یوز کرتے ہیں جب ہماری ریلے ٹرپ ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے جو انو ہوتے ہیں انسی ہو جاتے ہیں یہاں سے کیا ہوتا ہے ہم ایک فیس کو ان کرتے ہیں 97 سے 98 سے آؤٹ کر کے ہم ٹرپ انڈیکیٹر کو دے دیتے ہیں جب ہماری ٹرپ ہوتی ہے تو ہمارا انڈیکیٹر آن ہو جاتا ہے یعنی کہ جب ریلے ہماری نارمل کنڈیشن میں ہوتی ہے تو یہ انسی رہتے ہیں جیسی ٹرپ ہوتی ہے تو یہ انسی این ہو جاتی ہے یعنی کہ ہمارا سرکٹ جو ہوتا ہے وہ کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے سپلائی نہیں جاتی یعنی کہ 95 سے 96 کی طرف جو continuity ہوتی وہ ختم ہو جاتی یہ open ہو جاتے ہیں جبکہ یہ close ہو جاتے ہیں 97 98 ہمارا جو indicator ہوتا ہے وہ on ہو جاتا ہے اس کی طرف یہ آپ کو دکھا چکا ہے یہ ہم magnetic contactor کی output پر ڈالتے ہیں جبکہ یہاں سے ہم ریڈی ایلو بلیو فیز ہمارے لوڈ کو لوڈ کو پروائیڈ کر دیتے ہیں اس کے سائیڈ پہ ایک sticker دیا جاتا ہے جس پہ اس کی تمام ڈیٹیل دی جاتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں protection type ہے اگر آپ اس میں fuse connect کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے اگر آپ کے voltage 600 ہے تو آپ 60 ampere کا fuse connect کریں گے اور اس کی جو search current کی value جو bear کرنے کی capacity 100 کے ہونی چاہیے کلو امپیر ہونی چاہیے second آپ دیکھ سکتے ہیں cb circuit breaker type ہے تو آپ اگر آپ کے voltage 480 ہیں تو آپ نے 35 ampere کا circuit breaker لگانا ہے اور اس کے جو search current bear کرنے کی capacity جو وہ 65 ampere ہونے چاہیے اور کہ آپ دیکھ سکتے ہیں cb circuit breaker سیم اگر 600 voltage بھی ہیں تب بھی آپ نے 35 ampere کا لگانا ہے maximum ampere جو ہے اور اس کے بعد search current bear کرنے کی جو اس کی capacity ہے وہ 50 kilo ampere ہونے چاہیے جو search current کہتے ہیں لمحاتی طور پر جو ہماری current گزرتی ہے اس کو ہم search current بولتے ہیں جیسے motor کو ہم start کرتے ہیں تو اس میں وہ stop condition میں ہوتی ہے stop سے running condition میں جب لے کے آتے تو وہ maximum current لیتی ہے جس کو ہم search current کہتے ہیں اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس کی جو ہے جو standard wire of gauge جو ہے AWG wire gauge دیا گیا ہے 10 to 18 copper کی ہم اس میں wire use کر سکتے ہیں اس کے power terminal میں اور اس پہ جب ہم اس کو tight کریں گے تو torque کتنا apply کرنا ہے 15 pound per inch ہم نے اس کو force apply کرنی ہے اور اسی طرح کی information اوپر دی جاتی ہے ue یعنی کہ operation maximum voltage جو ہے 690 ہے اور frequency 52 60 hertz ہے جو کہ ہمارے ampere rating جو کہ 12 سے 18 ہے اور impulse with voltage جو ہے یعنی کہ lightning یا کسی بھی وجہ سے ہمارے اس میں جو voltage pass کرتے ہیں اس کی maximum value 6000 voltage ہوگی تو یہ breakdown نہیں ہوگی یہ لمحاتی طور پر اس کو bear کر لے گی سو یہ information ہوتی ہے اس relay کے مطلق آپ کو تمام بتا چکاں practically بھی آپ جان سکتے ہیں اس ویڈیو کے اینڈ میں لنک دیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند دائی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو آپ میرے چاہیں پاس کر سکتے ہیں شکریہ 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 شکریہ